اچھی صحت بنائے رکھنے کے لیے آپ سبزیوں سے لے کر فلو تک ان کے فریش ہونے کا خاص دھیان رکھتے ہو کون سا تیل یوز کرنا ہے کیسے کھانا پکانا ہے کتنی دیر پکانا ہے ان سب چیزوں کا آپ دھیان رکھتے ہو بڑکہ آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی گلتیوں کی وجہ سے کئی بار کچھ ایسے سبسٹنس آپ کے اندر جاتے ہیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے کافی خراب ہیں اکثر کئی لوگ اس بات سے انجان ہوتے ہیں کہ آپ کس دھاتوں کے کس میٹل کے برطن میں کھانا پکا رہے ہیں کیا کوالیٹی ہے اس کی کیسے وہ آپ کے کھانے کو ہلپ کرے گا نیوٹریشن ہونے میں یا کیسے وہ ڈپلیٹ ہوں گے نیوٹریشن اس سے ان چیزوں کا کئی بار ہم دھیان نہیں دیتے ہیں اگر ہمارے انڈین کچن کی بات کی جائے تو ایلومینیوم کوپر آئیرن اسٹینلیس سٹیل ٹیفلون کئی طرح کے میٹل کے برطن جو ہیں وہ ہمارے کچن میں استعمال ہوتے ہیں ایک سٹڈی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب ایلومینیوم کے برطنوں میں ہم کھانا پکاتے ہیں تو کچھ ہامفل کیمیکلز ایجنٹس ہوتے ہیں جو ہمارے کھانے کے ساتھ ایزل ریاکشن کر دیتے ہیں اور یہ اسی وجہ سے بہت جلدی انڈینیوم گرم ہو جاتا ہے جس کے بعد یہ ہامفل ایجنٹس بوڈی کے اندر انٹر کر جاتے ہیں اور اسے منٹلی اور فیزیکلی نقصان پہنچاتے ہیں سو اگر انڈینیوم کے برطنوں میں آپ کھانا پکاتے ہیں جو کی آئیرن کلشم جیسے نیوٹریشنز کو سوک لیتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ انڈینیوم آپ کا بہت زیادہ نیوٹریشن بڑھاتا ہے کھانے میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے اگر کھانے کے ساتھ انڈینیوم ہمارے پیٹ میں جاتا ہے تو یہ بوڈی سے آئیرن اینڈ کیلشیم کو ڈپلیٹ کرتا ہے which is a very concerned thing اور اس سے آپ کی جو ہڈیاں ہیں وہ کمجور ہو سکتی ہیں کچھ سٹاڈی میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انڈینیوم کا زیادہ استعمال کرنے سے جیسے فائل پیپر ہیں یا اس کے برتن ہیں ان میں کھانا پکانے سے یا ان میں کھانا سٹور کر کے رکھنے سے کئی زیادہ ایلمنیوم کے جو پارٹیکلز ہیں وہ ایلزائیمر کے پیشنٹس کے برین سیلز میں بھی پائے گئے ہیں اس سے یہ تھوڑا سا کلیر ہو گیا ہے جو بھی ہمارے برین سیلز میں دکتے ہوتی ہیں یا نیورولوجکل پرابلمز ہوتے ہیں جیسے کہ یا دس آپ کی کام ہونا یا پھر ایلزائیمر کی پرابلم ہونا یہ آپ کی ایلمنیوم کے پارٹیکلز کے وجہ سے بھی ہے سو بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کا دھیان رکھیں کہ ایلمنیوم کا جو کنزپشن ہے وہ کم سے کم ہو اگر ایلمنیوم کا اماؤنٹ زیادہ ہو جاتا ہے باڈی میں تو ٹی بی کٹنی فیلور کا جو پرابلم ہے خطرہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور ایلمنیوم ہمارے لیور اور نیروس سسٹم کے لیے بھی بہت خراب ہے کیا کر سکتے ہیں اس سے بچنے کے لیے اس کو بھی ہم جان لیتے ہیں سو ایلمنیوم آپ کے باڈی میں بہت زیادہ کنزیوم نہ ہو اس کے لیے آپ ایلمنیوم کے برطن میں اگر کھانا بناتے بھی ہو تو بہت دے تک کھانا سٹھوڑ کر کے مت رکھو آپ اسے کسی دوسرے سٹھیل کے برطن میں یا کانچ کے برطن میں نکال لو ایلمنیوم فوائل کا یوز جتنا کم ہو سکتا ہے اتنا کم کرو دھیان رہے کہ پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے لیمن ایڈ کرنا ہے پانی میں جس سے باڈی کے جتنے بھی کیمیکلز، ٹوکسینز، جو بھی پارٹیکلز ہیں وہ ایزلی سویٹنگ یا یورینیشن میں نکال جائیں موسیقی